ایک مصیبت نے فس گیا جب مصیبت نے فسا وہ روج پناتھنا کرتا تھا لیکن پرمیشور اس کی مدد کرنے کے لئے نہیں آئے اور اسی سمیں جب وہ زیادہ دکھی ہو گیا اس کے مند میں آیا کہ میں سوسائیڈ کرلوں اور پادری کا کام بھی چھوڑ دوں اور میں کہیں امریکہ چلا جاتا ہوں یا انگلینڈ چلا جاتا ہوں آسٹیلیا چلا جاتا ہوں کولکٹا چلا جاتا ہوں کہیں چلا جاتا ہوں ودیش میں اور میں اب ربو تیری سیوہ نہیں کر سکتا اسی سے میں پویتراتمہ نے اس کو یہ وچن دیا اس کو کہا کہہ رہا وچن پر من لگا تیرا کلیان ہو جائے گا اس کو کہا لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھا اس کو پرمیشور نے پھر بھجن سہی تک اس کے اٹھتیس کے دو سے سمجھایا کہتا ہے میں کہ اپنے نام سے زیادہ امپورٹنس وچن کو دیتا ہوں کہہ رہا کہ اس کو مطلب تو سمجھ گیا اس نے بائبل کھول لی اس میں وچن ملا اسے کہ مت ڈر ادھر ادھر مت چھانک میں تیری رکشہ کرنے والا پرمیشور ہوں میں تجھے اپنے درمے دائنے ہاتھ سے سنبھال کر رکھوں گا اسی سمیں اس کو ایک مضبوطی ملی اور وہ چنتاؤں سے بہار آیا جہاں گر وہ وچن کو نہ پڑتا تو اس کی ساہتہ کرنے والا نہ کھڑا ہوتا لیکن اسی سمیں اس کو ایک آدمی ایسا ملا جو ایک بہت بڑا منسٹر تھا اور اس نے اسے دکھ سے چھڑا لیا ایشو مسیح کے نام میں میں کیا کہا رہا ہوں کہ پویتر آتما آج آپ سے بات کر رہا ہے جب تک آپ بچن کو پڑتے نہیں ہیں آپ گھر سے نکلتے نہیں ہیں کہتا ہے بہت سارے لوگ اپنی چنتاؤں میں پڑے رہتے ہیں لیکن بھینس آپ نے دیکھا بھینس پہلے چارہ کھاتی ہے لیکن اس کے بعد بیٹھ کر جگالی نکلتی ہے منان کرتی ہے کہ میرے مالک نے مجھے کتنا چھارہ کھلایا تو اگر آپ کہتا ہے کہ پراتھنا پراتھنا کرتے ہیں بچن نہیں پڑتے تو آپ کی چنتائیں سماپت نہیں ہوں گی اگر آپ بچن بچن پڑتے ہیں اور پراتھنا نہیں کرتے اور کہ آپ کی چنتائیں سماپت نہیں ہوں گی تین کام کریں کہا ہے کہ پرمیشور کو تندوت کرنے کے لیے آیا کریں سنڈے کہا ہے دوسرا کہتا ہے کہ آپ بچن کو پڑھیں تیسرا دھنیواد کریں بولا ہالیلویا چوتھا کہا ہے کہ پراتھنا کریں اگر آج آپ پراتھنا کر رہے ہیں بچن پڑھ رہے ہیں میں کہا ہم وہ چند آئیں سماپ تو رہی ہیں شماسی کے نام میں بروسہ کر رہے ہیں مطی کی کتاب چھے کے چونتے ہیں